بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچوں کے بہت ہی فیوریٹ فلافی پینکیکز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو بروقت نوٹفیکیشنز مل سکیں پینکیک بنانے کیلئے جو اجزہ ہمیں درکار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم نے میدے کو پہلے سے چھان کے رکھا ہوا ہے ڈیڑھ کپ میدہ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس تین اور چیزیں ہیں جس میں شامل ہے بیکنگ پاوڈر تین ٹی سپون ایک ٹی بل سپون چینی آدھا ٹی سپون نمک دودھ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کریں گے ڈیڑھ کپ پینے ریسیپی میں لکھا ہے ایک انڈا مکھن اس میں سے آدھا مکھن جو ہے وہ ہم میلٹ کر کے پینکیک کے پیٹر میں شامل کریں گے میدے کے اندر ہم نے نمک چینی اور بیکنگ پاوڈر شامل کر دیا ہے اسی وقت ہم اس کے اندر انڈا ڈال دیں گے انڈے کو پھینٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ابھی مکس ہو جائے گا وہ جو ہم نے آپ کو مکھن دکھایا تھا اس میں سے آدھا مکھن ہم نے میلٹ کر دیا ہے مگر یہ گرم نہیں ہے اس وقت روم ٹمپریچر پہ آ گیا ہے اسے بھی شامل کر دیا ہے ہم نے اب ہم تھوڑا تھوڑا دودھ اس کے اندر شامل کریں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میدہ اس طرح کہاتا ہے ہمارے پاس کہ کم دودھ میں ہی جو ہے وہ بہت اچھا بیٹر تیار ہو جاتا ہے لیکن جتنی میں نے آپ کو ریسیپی میں انگریڈینٹس کی مقدار بتائی ہے اس کے لیے تقریباً ڈیڑھ کب دودھ ہی انف ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے ہی ابھی پہلے ایک کب دودھ کو آہستہ آہستہ ملاؤں گی اور ہم دیکھیں گے کہ بیٹر میں اور کتنے دودھ کی ضرورت ہے یہ دیکھیں میرے خیال میں ہمیں اس بیٹر میں تھوڑے اور دودھ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ابھی کافی تھک ہے ایک چیز آپ نوٹ کیجئے کہ میں اس بیٹر کو ملانے میں کوئی طاقت نہیں استعمال کر رہی مجھے اس بیٹر کو سمودھ نہیں بنانا ہے میں نے بس سارے انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے پینکیک کا فلفی ہونا اس کی ٹرک یہی ہے کہ اس کے اندر کچھ لمس ضرور ہوں کیونکہ وہ ہی ایئر جو ہے وہ آپ کے پینکیک کو بہت ہی اچھا رائز کرتی ہے اور بہت ہی فلفی بناتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آدھا کپ دودھ اور ڈال دیا ہے میں آپ کو پورا بیٹر مکس کرنے کے بعد دکھاؤں گی کہ اس کی کنسسٹنسی کیا ہے جتنے بھی انگریڈینٹس ہم نے ابھی تک یوز کیے ہیں ان سب کی کونٹیٹی آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں جو سلائیڈ ہے اس میں مل جائے گی یہ دیکھیں دودھ میدہ انڈا مکھن سب اچھے طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور یہ بیٹر نہ بہت زیادہ گاڑا ہے اور نہ ہی یہ بیٹر بہت زیادہ رنی ہے یہ دیکھ لیجئے بلکہ میں آپ کو اس پیچولا کی مدد سے بھی دکھاتی ہوں کہ اس بیٹر کی جو ہے وہ سموتنس ہے کیسی یہ کیک کے بیٹر کی طرح بلکل ویلوٹی نہیں ہے اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے لنپس ہیں جو آپ کو ابھی نظر آئیں گے یہ دیکھیں اس پیچولا پر یہ دیکھیں اس سے آپ بلکل مت پریشان ہو کیونکہ بیٹر ایسا ہی ہونا چاہیے اب آپ ایک پین کو ہیٹ کر لیجئے ہم نے چھوٹا پین لیا ہے اس سے پینکک ایون سائز کے ہی بنتے ہیں بڑے چھوٹے نہیں ہوتے اس کو ہم نے آئل سے گریز کر لیا ہے پہلا پینکک میں ہمیشہ آئل سے گریز کرنے کے ساتھ ہی بناتی ہوں بعد میں آپ بٹر کو ملٹ کر لیجئے اور اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر لیجئے تاکہ بٹر جلے نا پینکک کا بیٹر اس میں ڈال دیں اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا سا پھیلا دیجئے پینکک ٹرن کرنے کے لیے دو کنڈیشنز ہیں پہلے یہ کہ آپ کے پاس ایک دم فلیٹ ایک چمچہ ہو اور دوسرا یہ کہ جب آپ کو اوپر کی سائٹ پہ بابلز بنتے ہوئے نظر آئیں تو اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی اسے ٹرن نہیں کرنا اسی وقت آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھئے ہمارے پینکک کے اوپر آپ کو بابلز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلا پینکک بہت رسکی ہوتا ہے مجھے ہمیشہ بہت ڈر لگتا ہے پہلے پینکک سے کیونکہ وہ عمومن خراب ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے سامنے یہ رسک لینے لگیں تو یہ ہمارا فلیٹ چمچہ ہے دیکھئے کہ یہ فلپ ہوتا ہے کہ نہیں الحمدللہ یہ بہت اچھا فلپ ہو گیا سائٹس میں سے جو ایکسٹرا نکل آئے باہر اسے آپ اندر کر دیجئے وہ پینکک کے ساتھ ہی بن جائے گا اور اس کی شیپ بھی نہیں خراب ہوگی یہ دیکھئے آپ ہمارا پینکک رائز ہو رہا ہے اگر آپ فیل کر سکتے ہیں اس کے اندر ائر ہے اور وہ اس لنپس کی وجہ سے ہے جو ہم نے بیٹر میں رہنے دیئے تھے اب میں آپ کو دوبارہ اس پینکک کو فلپ کر کے دکھاتی ہوں جو کہ اس کی اوپر کی سائٹ ہوگی دیکھیں یہ میں بہت زور سے اس کو نہیں دبا رہی ہوں اس کو فلیٹ نہیں کرنا ہے اس کو بالکل ہلکے سے پریس کرنا ہے تاکہ وہ کچھا نہ رہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھا پینکک ہے یہ تیار ہے اسے اتار لیجئے دوبارہ سے اپنے پینکک کو اب آپ گریز کر لیجئے اس میں ہم بیٹر ڈالیں گے پینکک کا سائز آپ کی مرضی پہ ہے آپ چاہیں تو چھوٹے پینکک بنائیں آپ چاہیں تو پورے پینک کے سائز کا پینکک بنا لیجئے تو ہمیں درمیانے سے پینکک ہی اچھے لگتے ہیں اس پروسس کو آپ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے ہم نے اس پینکک کو اسی وقت ٹرن کرنا ہے جب اس کے اوپر بابلز آ جائیں گے یہ دیکھئے میرا خیال ہے کہ بہت کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ بابلز فارم ہونے لگیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیس جو ہے وہ بہت اچھا سا فارم ہو گیا ہے اب آپ اسے آرام سے ٹرن کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ٹاپ وہ ابھی کچھا ہے تو جب آپ ٹرن کریں گے تو وہ بیٹر سائٹس میں آپ کو دیکھئے نظر آئے گا آپ اسے سپون کی مدد سے اندر کر دیں اور وہ آپ کے پینکک کا حصہ بن جائے گا یہ دیکھئے ہمارا پینکک رائز ہوا ہے میرا خیال ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی سیدھی سائٹ آپ کو پھر سے دکھائیں گے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سنیرہ رنگ آیا اور یہ دیکھیں ہمارا پینکک کتنا فلافی ہے اسی طرح سے سارے پینکک تیار کر لیجئے اس کو آپ اپنی مرضی کی ڈریسنگ کے ساتھ سرف کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے بیل کا آئیکن دبانا بلکل مت بھولئے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹفیکیشنز مل سکیں تاکہ آپ کو بھولئے گا اللہ حافظ